اوپن جیل 3D میں آج ہم بات کرتے ہیں ریفلیکشن کی ریفلیکشن کیا ہوتا ہے جیسے اگر آپ مینرر میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ پاتے ہیں تو اسے ہی ہم ریفلیکشن کہیں گے یا آپ کو رے آکے ٹکراتی ہے اور آپس جاتی ہے اسے ہم ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں کیسے ہم اچیو کریں گے اپنا ریفلیکشن اس میں اوپن جیل میں تو یہی سے دکھا دیتا ہمان لیجئے یہ ایک کوئی باکس ہے ہے اور اب بس آپ اس باکس کو دوبارہ یہاں دکھا دیجئے اس کے جو یہ جو پوائنٹس ہیں انہیں انورٹ کر کے آپ کو ریفلیکشن دکھائے دیگا ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اچیو ہوتا ہے جیسے بچپن میں ہمارے پاس سٹینسز ہوتی تھی بٹر پیبر ہوتا تھا ہم جب اوپر لکھتے تھے تو نیچے لکھیا جاتا تھا اسی طریقے کا ہم کچھ اچیو کریں گے یہ ہے ہمارے پاس جو فائلیں ہم یوز کرنے والے یہ image جیسے کہ ہم آلڑی یوز کر رہے ہیں کئی ویڈیوز میں یہ آپ کو اس image کو لوڈ کرنے کے لئے class ہے اس کی .cpp.h file ہے اور یہ main file ہے ہم اسی کو لیں گے پھلے میں آپ کو یہ program run کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد file new project اس کے بعد دسکشن کریں گے ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں reflection okay کیجئے finish کر دیجئے add existing item یہ تینوں file ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی وہ یہاں ڈال دیجئے یہ تینوں اور add کر دیجئے جو file آپ کو provided ہے اس کو copy کر کے یہاں paste کر دیجئے hold on کرائیے آپ دیکھئے یہ ہے reflection تو اس میں دیکھئے آپ کو ایک تو یہ diagram یا پھر ایک figure بنانا پڑے گا ہم نے کیوں بنائے ہیں پھر آپ کو ایک floor لینا پڑے گا اس floor پہ کے نیچے یہ move کر رہا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے جب یہ move کر رہا ہے تو یہ جو portion ہے جو اگر اس کو پورا مانا جائے یہ portion ہٹایا ہے تو یہ ہٹانے کا کام کرتا ہے stencil open jail میں stencil اس کو ہٹانے کا کام کرتا ہے دیکھے گا کیسے یہ کر کے code گوٹھو کرتے ہیں یہ main ہے یہاں پر جو glut initialize کر رہے ہیں ہم لو open jail initialize کر رہے ہیں یہ double RGB depth ہم نے already کیا ہوا تھا چونکہ ہم reflection چاہتے ہیں یہاں پر glut stencil بھی کریں گے دھیان دیجئے گا glut stencil باقی جیسے creation of window یا پھر user event یہ سارے ویسی رہیں گے اب شروعات کرتے ہیں box size یعنی کی جو آپ cube use کریں گے boxy height floor size کیونکہ floor بھی بنانا ہے cube آپ بنا رہے ہیں cube بنانے کا طریقہ ہم already دیکھ چکے ہیں سارے faces بنا رہے ہیں اس میں اپنا color دے رہے ہیں اس میں ہم texture جو bed map image ہم نے لی ہے وہ ڈال رہے ہیں floor بنا رہے ہیں اس میں بھی ایسا کچھ کر رہے ہیں ایک texture کا یہ function ہے init rendering میں یہاں پر آپ نے باقی چیزیں دیئے ہیں alpha channel دیا ہے آپ نے دیکھا تھا کچھ alpha یا blending کی آپ کو feel آیا تھا اس کا فاران یہ ہے کہ اگر میں program کرن کراؤں تو آپ دیکھئے کہ floor میں ہم اس کے movement کو blend کر رہے ہیں یہ جو آپ کا cube ہے یہ cube الگ چیز ہے یہ floor الگ چیز ہے ان دنوں کو blend کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے اس لئے blending یہاں پر کی گئی ہے انہیں rendering میں draw scene میں جیسے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں جب initialize کیا ہم نے تو یہ دولوں تو کیا ہی کیا تھا یہ stencil buffer bit یہ بھی ہم نے کر دیا اور یہ اس کو کرنے کے بعد آپ جیسے اور آئیں گے نیچے تو آپ کو کچھ operations کرنے پڑیں گے جیسے آپ کو stencil function stencil off پھر floor draw کرنا floor کی بات پھر stencil اور پھر blending بھی کرنا ہے اس کی یہ دیکھیں blend بھی کر رہے ہیں floor میں اس کو جو آپ کا cube ہے تو یہ سب چیز ہے آپ کو کمی پڑے گی تو پھر سے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اور اس کو یہ آپ کا main figure ہے یہ بھی وہی figure چل رہا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ floor کے ساتھ blended ہے اور یہ سب ہم achieve کر رہے ہیں stencil stencil option جو آپ کی پاس OpenGL میں بہت شکریہ بہت مربانی آپ کی